نحمد نسلی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین آمنوا کتبا علیکم الصیام کما کتبا علالذین من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم معزز مکرم ناظرین سامین ماہِ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے وہ عظیم الشان مہینہ جس کی بے شمار برکتیں ہیں جس کے بڑے فضائل ہیں وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ رحمتوں والا برکتوں والا سعادتوں والا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس مہینے کے روزوں کی فرضیت کی بات کی ہے یا ایوالذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب علیکم السیام کما کتب علیلذین من قبلكم لعلکم تتقون رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پتہ یہ چلا کہ رمضان کے روزے یہ صرف امت مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے نبی علیہ السلام سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے ہاں بھی روزے موجود تھے اگرچہ ان کا ٹائم کیا تھا اور وہ کن ایام میں فرض تھے کتنے تھے اس میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن روزے بارال فرض تھے اور نبی علیہ السلام کی امت پر روزے فرض کیے گئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کو روزوں سے کتنا لگاؤ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ روزہ دس محرم الحرام کا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو روزے رکھو نحنو احق بی موسیٰ منکم ہم حضرت موسیٰ سے کے زیادہ اقداریں بمقابلہ یہود کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض ہوئے قرآن مجید نے اعلان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بیان کیا ہے سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اس وقت مسلم میرے سامنے ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوسری روایت میں یہ بھی حضرت ابو حریرہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو آدمی رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنا معاصبہ کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ناظرین آپ ذرا قدر و حیمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس باب میں کیا فرماتے ہیں سیدنا حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ آخری شعبان نبی علیہ السلام نے ہم سے گفتگو کی یعنی انتیس شعبان کو کہ تمہارے اوپر قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلت القدر خیر من الف شار تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتیں ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلت القدر ہے یہ نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں پھر اس مہینے میں اگر ہم کوئی نفلی کام کرتے ہیں تو اس نفلی کام کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر اور فرض کا ستر فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزہ کھلوانے والے کی بھی بڑی عظمت بیان کی ہے یعنی اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کو روزہ کھلواتا ہے تو اس کے لیے رحمت برکت اور اللہ کے آنسے خاص اعنام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی روزہ کھلوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو یعنی پیٹ بھر کے نہ کھلوا سکے تو کیا کیا جائے حضور نے فرمایا ایک گھونٹ پانی ایک گھونٹ دودھ یا ایک خجور سے بھی روزہ افطار کراؤ گئے تو عجر و ثواب اس پر بھی ملے گا ناظرین اگرہمی قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور کے بعد جس اعتمام سے روزوں کو اختیار کیا یعنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز میں رمضان المبارک کا اعتمام کروایا اور پھر آپ کے بعد سیدنا حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ثانی آپ نے جس طریقے سے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کو عام کرنے کے لیے راتوں کو نماز میں تلاوی میں قرآن کی جو ترتیب بنائی وہ آج ہر مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے ہر گھر سے آواز بلند ہوتی ہے رمضان اور قرآن یہ آپ اس میں بڑا گیرہ تعلق رکھتے ہیں اور ناظرین اگرہمی قدر بلکل آخر میں میں یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کروں قرآن نے کہا شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا اور پھر فرمایا انہا انزل ناؤ فی لیلت القدر لیلت القدر میں نازل کیا تو لیلت القدر بھی رمضان میں اور رمضان میں یہ نازل ہوا حدیث ہے نبی علیہ السلام ہر سال حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے آپ نے وسال مبارک سے قبل جو رمضان تھا دو مرتبہ حضرت جبرائیل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے دور قرآن کیا یعنی قرآن مجید فرقان حمید دو مرتبہ جبرائیل کے ساتھ دور ہوا تو قرآن اور رمضان ان کا بڑا گیرہ تعلق ہے جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں ناظرین بلکہ ہم کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہلِ بیت ہے اب نبی علیہ السلام نے یہاں پر اہلِ بیت کا تذکرہ کیا حالانکہ ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہے لیکن اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہارے درمیان قرآن اور اہلِ بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں صحابہ کی بابت یہ بات نہیں ہوئی کیونکہ حضور جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اہلِ بیتِ اتھار نے باقی رہنا ہے آخری صحابی حضرتِ عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک سو دس عجری میں ویسال کرتے ہیں تو اہلِ بیت اور قرآن رمضان اور قرآن ان کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے اور رمضان المبارک میں صدقہ خیرات دیگر جو تمام امور ہیں وہ بھی ہمیں سر انجام دینے چاہیے اور میری آپ کی خدمت میں ناظرین یہ گزارش رہے گی کہ ماہِ سیام ماہِ رمضان میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے پڑوسیوں کا اپنے رشتداروں کا سب کا خیال کریں اپنے ملک کا خیال کریں اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمیں رمضان المبارک کی بے شمار برکتیں عزتیں عطا فرمائے